اب یقیناً گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اس شخصیت کے حوالے سے جی شخصیت کے مطالق آج کی محفل سجی ہے قبلہ مفتی صاحب جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک خاص محول تھا اور ایک خاص مزاج تھا اس معاشرے کا جس میں حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی نام نصب جگہ اور پھر اس کے پورے یعنی ان کی ولادت کے بعد کیا اثرات ہوئے محول پر محاشرے پر تو ہم یہ چاہیں گے کہ گفتگو کا آغاز آپ کیجئے تاکہ یہ بات ہمارے بہن بھائیوں تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم بہت بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ملہ جامی یا مولانا جامی اچھا ملہ جو ہے آپ اس بات کو اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ یہ بڑی عزت والا لفظ تھا ملہ جیون ملہ یعنی کئی بڑے بڑے علماء ہیں جن کے ساتھ یہ ملہ لگتا تھا اور یہ اس دور میں اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ بہت بڑا علم دین ہے اس کا علماء میں خاص مقام ہے تو بہرحال اس دور کے ادباسے میں کہوں گا مولانا عبد الرحمن جامی اچھا ان کا جو نام تھا نا پورا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نور الدین عبد الرحمن ان کا پورا نام تھا اور ان کے جو والد محترم کا نام تھا وہ نظام الدین احمد تھا اور بطور اختصار ان کو کہا جاتا ہے نور الدین عبد الرحمن بن احمد جامی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور جامی ان کا تخلص تھا اچھا عام طور پر جو تاریخ نگاروں نے لکھا وہ یہ لکھا کہ ان کے نانا جن کا نام شمس الدین محمد تھا وہ رشت کے علاقے کے رہنے والے تھے اور یہ رشت کا علاقہ وہ ہے کہ جو کسی وقت اسفہان میں جو ایران کا ایک علاقہ ہے یسوبہ کے لیجئے اسفہان کے علاقے میں آتا تھا پھر اس کے بعد ایران کا ایک مشہور جو جدید ایران بنا اس میں جو گیلان کا شہر تھا اس میں یہ جو رشت تھا یہ علاقہ یہ ایریا یہاں پر موجود تھا اچھا ہوا یہ کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں اور ویورز کو بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو دور تھا وہ کوئی ایک ایڈیل دور نہیں تھا ایران میں مختلف فتن فساد تھے شورشیں تھی اور اسی طریقے سے کئی کئی علاقے علاقوں میں جو حکمران تھے آپس میں لڑائیوں کا شکار تھے اور صرف ایک ایریا ایسا تھا حراج جسے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک امن و امان کی صورتحال تھی اور یہاں پر خاص طور پر اس علاقے کی جو حکمرانی تھی وہ ابو الغازی سلطان حسین حکمران تھا اور اس کا جو وزیر تھا میر علی جسے کہا کرتے ہیں شیر نوائی وہ اس کے وزیر تھے اور یہ دونوں کے دونوں علماء کو شعراء کو یا مشایخ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے تو ایک مقام مقام حرات ایسا تھا کہ جہاں پر علماء ہو مشایخ ہو ادباء ہو شعراء ہو وہ تمام کے تمام اس علاقے میں موجود رہا کرتے تھے اچھا ابو شمس الدین محمد جس طرح میں نے کہا کہ آپ کے نانا ہے تو آپ کے والد جو ہے فتنہ فساد جب بہت زیادہ اپنے عروج کو پہنچا شورشے اپنے عروج کو پہنچی تو آپ نے رشت سے حجرت فرمائی اور خراسہ کے ایک قضبے میں تشریف لائے اور یہی پر خراسہ کے اس قضبے میں عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ولادت با سعادت ہوئی وہ آٹھ سو سترہ میں ہوئی آپ کی ولادت با سعادت آٹھ سو سترہ ہے سنِ حجری اور آٹھ سو اٹھانوے میں آپ کی وفات ہوئی اکیاسی سال کم و بیش آپ نے عمر پائی ہے اچھا میں یہاں پر یہ بھی اذ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ابو الغازی سلطان حسین تھے اور میر علی شیر نوائی تھے یہ خاص طور پر مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی بڑی قدر کیا کرتے تھے کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ سلطان حسین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف وزیر میر علی شیر نوائی ہیں اور ایک طرف مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جو سب سے صدر مقام تھا جیسے کہتے ہیں نا کہ جہاں پر سب سے جو بڑا شخص ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے تو اس مقام پر بھی لوگوں نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا یعنی آپ کی اتنی قدر کی جاتی تھی اور میں ایک بات یہاں پر ارس کروں گا کہ اگر ایک شاعر ہے تو وہ آپ کو ایک بلند پایا شاعر مانتا ہے اچھا اسی طریقے سے ایک نصر نگار ہے تو وہ آپ کو نصر نگاری میں ایک عالی مقام پر مانتا ہے دیکھتا نہیں ہے عالی مقام پر مانتا ہے اچھا جب صوفی کی بات آ جائے تو صوفی آپ کا نام سن کر وجد میں آتا ہے وہ اشیعت اللمعات کو یا نقد الفصوص کو یا لوامے کو بھول نہیں سکتا اچھا اسی طریقے سے اگر سیرت کے میدان میں دیکھا جائے تو مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالی نے شواہد النبوہ ایسی لکھی ہے جو سیرت بھی بیان کرتی ہے اور ہمیں عشق رسول بھی سکھاتی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ تو یہ خوبصورت پیرایا اور خوبصورت انداز مولانا جامی رحمت اللہ تعالی کے جو مباحث ہیں نصری یا نظمی دونوں میں نظر آتا ہے اور قبلہ مفتح صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت پیرایا میں اسے بیان فرمایا ہے